نمازد دوستو آپ سب کا ایک بار فیر سے سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ستیہ سناتن میں ہم بات کر رہے تھے کس پرکار سے کرنا ٹک میں کانگریس کے جیتے ہی وہاں پر پاکستان پرست نارے لگنے شروع ہو گئے جن کا بچاؤ کرنے کے لیے لکے ایف سی فیکٹ چیکرز نے کمان سنبھال لی اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تھانا پربہاری تھانا ادھیکاری سے بات کر لی ہے وہاں پر کوئی سی پرکار کے نارے باجی نہیں ہوئی تھی جبکہ بعد میں انہی تھانا پربہاری نے اس بات کو سپسٹ کیا کہ ہم نے ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے ارثات نارے باجی تو ہوئی تھی وہ ہندو جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم موڈی کو سبق سکھا دیں گے موڈی اپنے سینٹر گورنمنٹ میں ہے اس کو کوئی سبق نہیں سکھایا جائے گا بلکہ کرناٹک کے اندر اب کانگریسیو نے ہندووں کو سبق سکھانا آرمب کر دیا ہے آج کا ہمارا ویڈیو اسی وشے پر ہے کہ ایک دن بھی پورا کمپلیٹ نہیں ہوا ہے جیتے ہوئے اور اس دوران کرناٹک میں کیا کیا چیزیں گھٹی دھو چکی ہیں جن کو سن کر کے ہندو پریشان ہو جائے گا چاہے وہ بھارت میں ہو چاہے بھارت کے باہر ہو لیکن اس سے پہلے میں آگے بڑھوں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے دس فلمیں بنانے کا نرنے لیا ہے آپ کے سامنے کچھ وشے ہیں جن پر یہ فلم بننا بہت زیادہ جروری ہے اور آپ لوگوں کا اس میں سہیتہ کرنا بھی بہت جروری ہے ہر ایک ویڈیو کے پن کمنٹ میں آپ کو ریزر پے کا لنک ملے گا یا پھر آپ چاہیں تو اس کیو آر کوڈ کو سکین کر کے بھی ہماری سہیتہ کر سکتے ہیں جو لوگ ریزر پے سے جائیں وہ اپنی ایمیل آئی ڈی اور موبائل نمبر اوشے بھریں تو ہم بات کر رہے ہیں کرناٹک میں چناؤ جیتنے کے ایک دن کے بعد یعنی کہ اس چوبیس گھنٹے کے انترال میں ہوا کیا کیا ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سکشہ منتری جنہوں نے کی سکول میں ایک ڈسیپلن لانے کے لیے ہجاب یا برکے کو پورن روپین بیان کر دیا تھا اور جس کے بعد میں ایک سکاراتمک پربہاو بھی آیا تھا سب سے پہلے کانگریس کی چنی ہوئی جو مہیلا ودائک ہیں انہوں نے کیا کہا ہے جراب وہ پڑھ لیجئے کنیز فاطمہ جو کی گل برگاہ اتر سے ودائک چنی گئی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تتکال پربہاو سے یا ہجاب پرتیبند ہٹا لیں گے اب آپ کے بچے جب سکول کالیجس میں جائیں گے تو وہاں پر وہ بھگوا انگوچھا یا ایسا کچھ انگوستر پہن کر کے نہیں جا سکتے کیونکہ وہ پہلے کہہ چکے یہ ہندو درم کا حصہ نہیں ہے دوسری طرف وہ ہجاب میں بھی آئیں گی وہ برکے میں بھی آئیں گی اور کوئی روک ٹوک نہیں ہونے والی ہے لیکن اس سے بھی بہتر ایک اور چیز سامنے آئی ہے سنی علیماء بورڈ انہوں نے ایک تتکال میٹنگ بلوائی جس میں کی یہ بات پر فیصلہ ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے بڑی ماترہ میں کانگریس کو ووٹ کیا ہے اور بڑی ماترہ میں ہم نے ان کو سیٹ دی ہیں تقریباً ستر سیٹس ایسی ہیں جو کیول مسلمانوں نے جتا کر کے ان کو دے دی ارثات پورے کے پورے کرناٹک کے اندر پندرہ پرسنٹ بھی مسلمان نہیں لیکن وہ دعویٰ ٹھوک رہے ہیں کہ ستر سیٹ کیول ہم نے جتا کر کے دی ہیں تو اس کے قارن سے ہمارا ڈیپیوٹی سی ایم ہونا چاہیے اور پانچ بڑے منترالیں ہمیں ملنے چاہیے جیسے کی ہوم منسٹری جیسے کی ریوینیو اور جیسے کی ایجوکیشن ایجوکیشن کا پہلا چھ بتایا تھے ایک ڈی سی ایم مسلم کو بنانا ہے اور ایک تیہی سیٹ دینا کر کے بتایا تھے پندرہ سیٹ ملے اس میں نو یم ایلے جیت کے آگے اور اس کے ساتھ ساتھ سکسٹی سیون جگہ پہ سکسٹی سیون ٹو سیونٹی ٹو یم ایلے س صرف اور صرف مسلمانوں کو ووٹ میں جیت کے آگے کانگریس کا اس لئے کانگریس ہمیں دیئے یہ کانگریس کو بہت کچھ ہے اس لئے ابھی ہمیں لینا چاہیے لینا کا موقع ہے اس لئے ہمنا ایک ڈی سی ایم بنانا ہے اور پانچ منشٹری بھی ہونا چاہیے وہ منشٹری بھی اچھا ایک پروٹفولیو ملنا جیسا کہ ایک ہوم اور روٹفولیو دے کے مسلمانوں کو شکر آدھا کرنے کا بھی کانگریس پارٹی کا بہت بڑا ایک ذمہ دار بنتے ہیں یہ سکشہ منترالے ہوم منشٹری یا پھر روٹفولیو مانگنے کے پیچھے کا ریزن آپ سمجھتے ہیں ہوم منشٹری ارثات جس کے انڈر میں پولیس آئے ارثات وہاں پر جو ہندووں کی درگتی نہ ہو سکی وہ کرائی جا سکے سکشہ منترالے اس لیے تاکہ جو ڈسیپلن پچھلے منترالے میں ہوا تھا اس کو توڑ کر کے بھنگ کر کے شریعی کانون یہاں پر لاغو کیا جا سکے اور روینیو تاکہ ان کی بلے بلے ہو سکے اب دو منترالے اور ہیں جس کے وشے میں بھی بات نہیں کی گئی لیکن اتنا تو تیہ ہے کہ کانگریس گھٹنوں پر آئے گی ہی آئے گی کیونکہ کانگریس کو مسلمانوں نے ووٹ کیوں کیا تھا کیا آپ جانتے ہیں صرف اس لیے کر دیا کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر بین لگائیں گے پی ایف آئی کے وشے میں ان کی طرف سے کچھ بھی سپشتہ نہیں ہے اور آپ یہ بات کو لکھ کر کے رکھ لیجئے کہ جب پیچاسی پرتیشت مسلمانوں نے ایک پارٹی کو ووٹ کیا ہے تو وہ پی ایف آئی پر بین نہیں دیں گے کیونکہ وہی ہے جو ان کے یوہوں کو ٹرینڈ کرتا ہے مارشل آرٹ کے نام پر آتمکوادی گتی ویڈیوں میں شامل کرتا ہے وہی ہے جو ان کے یوہوں سے ہندووں کے خلاف نارے بازی کرواتا ہے ہندووں کا نرسنگھار کرنے والے اور ہجاروں مندر توڑنے والے ٹپو سلطان کو پریز کرتا ہے اور اس کی جہنتی منانے اور اس دن چھٹی رکھنے کے لیے لوگوں سے آوہان کرواتا ہے یہ وہی سنگٹھن ہے جو چھوٹے چھوٹے بچوں کو ریڈکلائز کر رہا ہے اور یہ وہی سنگٹھن ہے جو لف جہاد اور لینڈ جہاد میں لوگوں کو پارنگت کر رہا ہے جب ڈیپیوٹی سی ایم بن جائے گا اس سمیہ پر دیکھے گا کہ کرناٹا کی کیا کائی کلپ ہوتی ہے ابھی کچھ وقت گزرا نہیں تھا لیکن ایک بھارتی جنتہ پارٹک کارکرتا کی ہتیاب ہی کر دی گئی ہے ابھی کچھ وقت گزرا نہیں ہے لیکن نپور شرما پر ایک بار پھر سے اسی پرکار کے حملے اور اسی پرکار کا دشپرچار آرمب ہو چکا ہے کیونکہ آپ کا لکے ایف سی آپ کا تتھا کتیت فیکٹ چیکر جس کو کی ہندو پرتیوہینہ بارہ لاکھ روپے اپنے گھر سے اپنی گاڑی کمائی کا نکال کر کے دیتا ہے تاکہ وہ کسی نپور شرما جیسی بہن بیٹی کا ایک مورف یا کٹ کر کے ایڈیٹڈ ویڈیو پرچارت کر سکے جس سے کہ مسلمانوں کو بھڑکایا جا سکے فیکٹ چیکر نے نپور شرما کے خلاف نفرت اتنی زیادہ اگلوا دی کہ اب کرناٹک کے اندر جو آگ نکل رہی تھی وہ اور دعوانل بن کر کے اُبھرے گی فیکٹ چیک کرنا ہی تھا تو اپنی حدیث کا بھی کر سکتا تھا قرآن کا بھی کر سکتا تھا بتا سکتا تھا کہ ہمارے بڑے بڑے کلیرکس یہاں تک کی جاکر نائے خود بول چکا ہے کہ اسی ایج میں ہی شادی ہوئی تھی اور اسی ایج میں سماگم ہوا تھا بتانے کو بتا سکتا تھا لیکن نہیں بتایا کیونکہ ہندو بہن بیٹی جو کی مالک گنیمت ہے ان کو شکار بنوانا تھا ارثات آپ کے سپورٹرز چھاتی کے بٹن کھول کر کے میدان میں تو اتر گئے کہ بھائی ہمارے بھائیوں کچھ نہیں کہنا ہم دیکھ لیں گے لیکن جب پیچھے موڑ کر کے دیکھا تو بھائیوں نے تمہیں نہیں دیکھا وہ پچھلے قدم سے ہی بھاگ گئے لیکن اب ہوگا کیا چوبیس گھنٹے بیٹے نہیں لوگوں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں ہجاب پرتیبند کے اوپر باتیں آ چکی ہیں گرہ منترالے ریوینیو اور سکشہ منترالے پوری طریقے سے مسلمانوں کو سوپنے کے لئے باتیں ہو چکی ہیں پانچ منترالے چاہیے ڈیپیوٹی سی ایم چاہیے نپور شرما کو فاسی چاہیے اور جس پرکار سے پی ایف آئی اُبھر رہی تھی وہ اُبھرتی رہنے چاہیے بجرنگ دل کے اوپر بیان لگنا چاہیے مسلمانوں نے صرف ایک چیز پکڑی کہ وہ بجرنگ دل کے اوپر بیان لگائیں گے بجرنگ دل کا محتو وہ لوگ جانتے ہیں لیکن ہندو نہیں جانتے ہیں وشو ہندو پریشد کا محتو وہ لوگ جانتے ہیں لیکن ہندو گالی دینے میں لگا ہوا ہے آرہ سس کا محتو وہ لوگ جانتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے اور کیا کر سکتا ہے اور پچھلے ستر سال میں اس نے کیا کر دیا ہے لیکن ہندو ان کو گالی دیتے رہتے ہیں وہ لوگ رات دن اس پریاس میں لگے ہوئے ہیں کس پرکار سے نرندر موڈی یوگی امیشاہ کو ختم کیا جائے ایون ان کو جان سے مارنے کے لئے ان کو نے چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر نفرت بھر دی ہے لیکن ہندو کیا کہہ رہا ہے ہندو کہہ رہا ہے کہ ان سے بڑا گدار ہندو کا کوئی نہیں ہو سکتا ہے ارثات دونوں طرف سے جب پستا ہے کوئی ویکتی تو درد اندر سے محسوس ہوتا ہے اور یہ درد ہم نے سوم بھی محسوس کیا ہوا ہے کہ ہمارے جتنے کتھا واشک ارثات کوٹھا واشک وہ ہمارے پیچھے وامپنثی کرسچنز یہ جتنے بھی ریڈیکل مسلمس ہیں یہ ہمارے پیچھے اور پھر ہمارے ہندو بھی ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو اس درد کو ہم نے اندر سے محسوس کیا ہے آج کی تاریخ میں اپنے تھوڑے سے راج نتک لاو کے لئے آپ کے اندر کوئی چابی تو بھر دے گا لیکن کل دیکھ لینا وہ آپ کو بچانے کے لئے نہیں آئیں گے جس سمیہ پر ان کے کہنے سے آپ یہ آدھار توڑ دو اس دن مجھے بتانا کہ کیا وہ آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کے کھڑے ہوں گے یا اپنے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے فون تلک نہیں اٹھائیں گے ایڈرس تک نہیں بتائیں گے تو صرف چوبیس گھنٹے کے اندر اندر جو بجرنگ بلی بھکت تھے اور مندر مندر گھوم رہے تھے ان کا یہ بدلہ بدلہ رنگ آپ کو جان کر کے کیسا لگا اور ڈیپیٹی سی ایم اور پانچ بڑے منترالے یدی ان کے ہاتھوں میں چلے گئے تو کرناٹک کی ستھی تھی پرستھی تھی وہاں کی بہن بیٹیوں اور یواؤں کا بہوشے کیا ہوگا اگلے پانچ سال میں ہمیں نیچے کمنٹ کر کے عوشے بتائیے گا کیونکہ آپ سے بڑا تو گیانی اور آپ سے بڑا دھیانی اور آپ سے بڑا راج نیتگی کوئی ہے ہی نہیں اس ویڈیو میں صرف اتنا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگے جانکاری سے بھرپور لگے تو اس کو سب کے ساتھ میں شیئر وشے کریں اور ہماری ان دس فلموں کو کرپیا پرارتھنا کر رہا ہوں کہ جرور سپورٹ کریں دیر سنگ بولی ستیس ناتن ویدی دھرم کی جائے جائند وندے ماتر